پہلے ہماری فرض تھا کہ ہم سیول سائید کے اوپر اس چیز کو پورا فورنسک ایویڈنس کٹھا کریں کہ کیا کسی جگہ پہ کسی سطح پہ سیول ایڈمنسٹریشن نے تو نہیں کوئی ایسی کمیونیکیشن کی ہو کہ جس سے مس انڈسٹیننگ پیدا ہوئی ہو کہ وہ آگے ہوں اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے ہم صاف ہو گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اب اس کے بعد ہی ہوگا ہم اس کو آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور رینجرز کو بھی ایک ہم ان کی جواب تلبی کر رہے ہیں کہ ڈی جی رینجر ناؤ شوڈ ایکسپلین کہ وہ کس کی ایتھارٹی سے اور کس کی داریکشن پہ وہاں ڈپلائے ہوئے اور جو وہاں پہ کانڈکٹ تھا لوکل آفیسر کا کہ ہی واس اویسیف ہی ڈیڈ ناٹ ریسپونڈ تو دی کال آفیس منسٹر اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے چاہیے میں نے ڈی جی رینجر کو بھی رابطہ کیا اتدا میں ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی لیکن جب وہاں یہ واقعہ ہو گیا پریس کانفرنس ہو گیا تو ڈی جی رینجر سے آپ کی بات ہو گئی جی بعد میں ہوئی تو انہوں نے کیا بتایا آپ کو انہوں نے کہا جی یہ سیکیورٹی تھریڈ تھا اور گول مول سی انہوں نے بات کی کوئی کلیر جواب ان کے پاس نہیں تھا فرینکلی تو جو آپ نے ایک سیکیورٹی جنسی کے سینئر آدمی سے بات کی اس نے کیا کہا آپ کو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور ہم نے ایسا کوئی ہماری طرف سے انسٹرکشن نہیں ہے چونکہ ایک تاثر یہ بھی دیا گیا وہاں پہ کہ شاید کسی کے کہنے پہ کیا گیا لیکن انہوں نے اس کی تردید کی کہ ہمارا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے